اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ اچھا جراب یہ ہے کہ ایک مجرم جو ہے وہ جلاس کی صدارت کر رہا ہے اس کو کس نے حق دیا ہے ایک مفرور جو عدالت سے اس وجہ سے چھٹی لے کی آیا کہ میں بیمار ہوں اور پھر یہ نونلی کی قیادت یہاں پہ آئی ہوئی ہے میرا خیال یہ بھی قانون جرم ہے مگر یہاں عدالتیں جو ہے وہ خموش رہیں گی کسی نے کوئی بات نہیں کرنی اور یہ سب کچھ پاکستانی عوام کے خرچے پہ یہ لوگ یہاں پیکنک منا لے آئے ہوئے اب میں بتاتا ہوں کہ یہاں اجلاس کا مقصد کیا تھا پرابلم جو سب سے بڑی بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی مقبولیت آپ کے علم میں ہے جہاں بھی جاتے ہیں چورٹ چور کے نارے شروع ہو جاتے ہیں اب یہ یادوں کے ایسا راستہ ڈونڈ رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے اٹھا دیا جائے یا اسے گرفتار کیا جائے اگر یہ گرفتار کرتے ہیں پھر بھی وہ عام سڑکوں پہ آئے گی اگر یہ اسے قتل کروا دیتے ہیں ہو سکتا ہے جن لوگوں نے انہیں خریدا ہے اس میں یہ بھی شرط چامل ہو کہ یہ دوبارہ ہمیں نظر ہی نہ آئے اب تو ان کی جو ڈیل ہوئی ہوئی ہے جس ملک سے بھی ہوئی ہے انہوں نے کیا معاہدہ کیا ان کے ساتھ وہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا کچھ سال بعد یا کچھ عرصے بعد پھر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں مرہ عمران خان کی زندگی کو اس وقت میرہ حاضر سخت خطرہ ہے اور بڑی تیار کرنی چاہیے آپ کی علم یہ ہے کہ نون لیگ کی ایک یہ سیاست رہی ہے جس طرح ایف آئی اے کا ڈریکٹر جو رزین دے گیا تھا وہ بھی اٹیک ہوگا فوت ہو گیا اور بھی بے شمار لوگ جو ان کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں عمران خان کا جو مسئلہ بنا ہے ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا مقبول ہو جائے گا اور لوگ جو ہے اسے پسند کرنا شروع کر دیں گے جو عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ بھی اس طریقے بعد میں کال دوں گا اسلامباد میں لوگ آئیں گے میرا خیال ہے جہاں تک کہ صرف اسلامباد میں نہیں تمام شہروں میں لوگ باہر نکلیں گے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے روڑ بلوگ کرے اور بچے بھی باہر نکلیں گے خواتین بھی آئیں گی وہاں پہ جا کے اب ان کے اوپر یہ گولی بھی نہیں چلا سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ذہن میں آئے کہ چودہ قتل کیے تھے مارڈل ٹاؤن میں پرانا سنالالہ بار بار دمکیاں بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہم پھر اسی طرح کوئی ایسا کام کرے کہ ان کو رات دمک آ کے عدالتے بھی ہر چیز اپنی ہیں کس نے سزا دینے کس نے پوچھنا کوئی پوچھنے اللہ نہیں ہے یہ حالات پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں جو دوسرے مالک میں رہتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ فوج کے مطلق بھی سوشل میڈیا پر مختلف ہے آوڈیو بھی چال رہی ہیں میڈیو بھی چال رہی ہیں اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا دخل ہے اس سارے سسٹم کو تبدیل کرنے میں نظری پاکستان کی جو حالت ہے بینونے ملک جو لوگ ہیں ان کو بھی دمکیاں دی جا رہی ہیں فائیہ لے دے رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے خلاف کیس کریں گے اور اس طرح یہ جو بینونے ممالک لوگ ہیں یہ اتنا پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں تو انہیں بھی جب ڈرائیات دمکایا جائے گا تو وہ دندازہ لگائیں کہ پھر کیا حالات ہو مہنگائی کی بات کر لے تو پرائس اوپر جا رہی ہے جو سب سے فائدہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے پپلز پارٹی کو کیونکہ ان کے پاس ایسی وزارتیں نہیں ہیں اور وہ خموشی سے بیٹھے ہوئے جو نون لیک ہے یہ اب کوئی اور راستہ دوننا چاہتی عمران خان کو تو یہ پسندی نہیں کرتے کہ دوبارہ یہ اقتدار میں آئے مارشاللہ آج ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کا حل نکالنے کے لیے یہ سب ادھر کٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تظہر ہے جو ان کی ہسٹری ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ زندہ لوگ کو جلا دیتے تھے اور بے شمار لوگوں کو قتل کروایا انہوں نے کسی عدالہ نے کسی کو آئی تک سزا نہیں دی کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے ہر چیز تبدیل کر دیتے پاکستان کے بارے بہت ہی تکلیف دینے والے حالات آنے والے ہیں دیکھتے ہیں اب بنتا کیا ہے ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں میں بتا دیتا ہوں کہ یکرائن جنگ پہ جو آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے وہ نیٹو اور جو روس ہے وہ آمنے سامنے ہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فنلینڈ اور سویڈن صبح بھی ہم نے پروگرام میں بتایا تھا وہ بھی نیٹو میں داخل ہونا چاہتے ہیں اگلے ہفتے انہوں نے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے اور یہ دمکیاں بھی ان کو ملی ہیں روس کی طرف سے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو یکرائن کا جو حالت ہم نے کر دی ہے وہ آپ دیکھ لیں دوسری طرف جو بریٹش وزیراعظم میں وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہی ہوگا کہ یہ نیٹو میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کی بھی کوئی بچت نظر نہیں آ رہے گا تو دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے لیکن میں گائی جو ہے وہ دنبہ دن میں میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ نہیں کہ یورپ میں اب انگلینڈ میں بھی پرائسیں کافی اوپر چڑھی گئی ہیں واقعی آپ کو شام کو پروگرام حلاتی حاضرہ میں تفصیل سے بتائیں گے جوڑے نئے ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ملیں گے نئے پروگرام میں ملیں گا